بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی مزے کا کلر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کے حال چالے امید کرتا ہوں آپ سارے خوش ہوں گے اللہ پاک آپ کو صدا خوش رکھے آج ہم بنانے لگے ہیں پیاز کے پکوڑے جس کے لئے ہم نے تین میڈیم سیز کے پیاز چوب کر لی ہیں ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے سوکہ ناردانہ ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے فیزیرہ ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے سرک میرچ کھوٹی ہوئی اور ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے سابت دنیا سو گرام ہم نے لیا ہے بیسن اور تین سے چار ہم نے سوز میرچیں چوب کر لی ہیں اور تھوڑا سا سبز دنیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک بول لے لیں اور اس میں جو ہے وہ بیسن ڈال دیں جو پیاز ہم نے چوب کیا ہوا ہے وہ اس میں ڈال دیں اور جو بھی مسالے ہیں دڑا میرچ سفیزیرا اور ناردانا وہ اس میں ڈال کے اچھی طرح جو ہے وہ مکس کر دیں سبز دنیاں اور تین سے چار ہم نے چوب کی ہوئی ہیں سبز میرچیں وہ ڈال دیں اب اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے پانی تقریبا آدھا کپ آدھا ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں سرک میرچ اور آدھا ٹی سپون سفید نمک یہ نکڑا ہی رکھیں اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے کوکنگ کو ڈال لیں گی ڈال لیں اسے تین سے چار منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے گرم پیاس کے پکوڑے جو ہیں بہت ہی کریسپی اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ڈال لیں گی اللہ الحمدللہ ہمارے پیاز کے پکوڑے جو ہیں وہ بلکل تیار ہو گئے ہیں بہت ہی پیارا اور بہت ہی مزے کا کلر آیا ان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی مزے کا کلر آیا اللہ ہمارے پیاز کے پکوڑے بہت ہی مزے کے اور بہت ہی کرسپی بنے یہ ہم نے بنایا ہندی پیاز پکوڑا ریسپی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا ایسی اور مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں